بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے ایکسلنگ ریسیسیف پیڈگری پہ تو اس پیڈگری کے کچھ سپیشل فیچرز یہ ہیں کہ اس بیماری میں اس میں جو ڈیزیزیز ہماری ایکسلنگ ریسیسیف انہیریٹنس ہوتی ہے جن ڈیزیز کی ان میں صرف آپ کو میلز افیکٹڈ ملتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ جو ڈیزیز ہوتی ہے وہ آپ کی جو ہیلڈی فی میلز ہوتی ہیں وہ آپ کی ڈیزیز کو ٹرانسمنٹ کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جو فی میل کیریئر ہے وہ ہاف سنز کو اور ہاف ڈاٹرز کو جو ہے ڈیزیز ٹرانسمنٹ کرے گی جو سنز ہوں گے وہ سارے کی سارے افیکٹڈ ہو جائیں گے بیکوز ان کے پاس آنلی ون ایکس خروموسوم ہوگا اور جو ڈاٹرز ہوں گی وہ ساری کی ساری کیریئرز ہوں گی ٹھیک ہے اور جب میل افیکٹڈ ہوگا نا تو اس کی ساری کی ساری ڈاٹرز جو ہیں وہ کیریئرز ہوں گی ٹھیک ہے اور جو ایکس لنگ ریسیسیو پیڈگری ہے اس میں ایک یہ بھی خاص بات ہے کہ یہ کبھی بھی فادر ٹو سن جو ہے یہ ٹریٹ ٹرانسمنٹ نہیں ہوتا اگزامپلز جو ہماری ہیں وہ ہمارے پاس ان ہائیڈورٹک ایکٹو درمل ڈسپلیزیا ہے فیبری ڈیزیز ہے منگیز ڈیزیز ہے اور اوکیولر البرنیزم ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہے کیریئر فی میل ہے ٹھیک ہے اور اس کیریئر فی میل نے اپنے بیٹے کو جو ہے خراب والا ایکس جین دیا اور اس کی وجہ سے جو ہے بیٹا جو ہے اس بیماری کی وجہ سے افیکٹڈ ہو گیا جبکہ جو بیٹی ہوگی وہ کیریئر سٹیٹ میں ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ڈیزیز جو ہے وہ میل نے ٹرانسمنٹ نہیں کی ڈیزیز جو ہے وہ ہیلتی فی میل کیریئر نے جو ہے وہ ٹرانسمنٹ کی ہے اب یہاں پہ پھر جو ہے یہ کیریئر فی میل ہے اور اس کے آگے سے جو ہے اس نے آگے سے پھر جو ہے ڈیزیز جو ہے وہ اپنے بیٹے کو دی ہے اور بیٹی ایک کیریئر ہے ایک نورمل ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ پھر فی میل کیریئر ہے اور فی میل کیریئر نے اپنے بیٹے کو ڈیزیز دی ہے اور بیٹی جو ہے وہ نورمل ہے تو ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو skip generations ملتی ہیں recessive trait میں یہ جیسے دیکھیں اوپر والی generation جو ہے generation 1 جو ہے وہ بالکل نورمل ہے ٹھیک ہے دوسرے والی generation میں جو ہے وہ آپ کو disease مل گئی ہے اور جو اس کی third generation ہے یہ والی generation یہ پھر نورمل ہے ٹھیک ہے تو ایک تو اس میں آپ نے پیڈگری میں دیکھتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس میں carriers جو ہیں وہ females ہیں کہ males ہیں اگر اس میں آپ کو carrier females مل رہی ہیں تو that is x-linked recessive کیونکہ جو carriers ہیں وہ آپ کو recessive state میں ملیں گے وہ autosomal recessive بھی ہو سکتے ہیں وہ x-linked recessive بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو صرف females carrier مل رہی ہیں تو that is x-linked recessive اور اگر آپ کو females کے ساتھ male بھی carrier state میں مل رہے ہیں تو that is autosomal recessive ٹھیک ہے اب اسی کی ایک example اور ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیزیز میل ہے ٹھیک ہے ڈیزیز میل ہے اور normal female ہے اب اس ڈیزیز میل نے اپنی جو اس کی next generation ہے اس میں ڈیزیز کو transmit نہیں کیا because ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو ڈیزیز ہوتی ہے وہ female carrier کی وجہ سے آتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک تو ہمارے پاس skip generation آگئی second generation میں پھر again ہم نے دیکھا third generation میں یہ والی female جو ہے یہ carrier ہے اور اس کے جو دونوں males ہیں دونوں جو بیٹے ہیں اس کے وہ اس ڈیزیز کی وجہ سے متاثر ہیں کیونکہ وہ دونوں کیونکہ ہم پہلے اس میں بات کر چکے ہیں کہ اس میں آپ کو صرف males جو ہیں usually اس کے اندر جو males ہوتے ہیں وہ affected ہوتے ہیں اور females جو ہیں وہ carrier ہوتی ہیں اور جو carrier females ہوتی ہیں وہ اس ڈیزیز کو transmit کر رہے ہوتی ہیں شکریہ ڈیزی 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 ڈیزی